بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کے حال ہیں جی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خریعت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم میتھ فور زیرو تھری ایم ٹی ایچ فور زیرو تھری کی اسائنمنٹ نمبر ون بنانے جا رہے ہیں سٹوڈنٹس سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے ہمارے پاس فائیو ڈیسمبر اور اس کے علاوہ ہمارے فرسٹ ایٹ لیکچر جو ہے وہ اچھے سے تیار ہونے چاہیے تب جا کر ہماری یہ اسائنمنٹ اچھے سے ہوگی اس کے علاوہ آپ ایمیل کے ذریعے سب میٹ نہیں کروا سکتے لیمس کے ذریعے سب میٹ کروائیں گے یہ ساری ضروری ہدایات تقریبا ہر اسائنمنٹ پر لکھی ہوتی ہیں ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ہمارا کوسٹن نمبر ون ہے show that the solution of a complex number یعنی کہ اگر ہم اس complex equation کو solve کریں تو ہمارے پاس یہ آتا ہے z is equal to minus 2 minus 4 iota اس کے بعد question number 2 ہے for all complex number z prove that 1 plus 10 square z is equal to secant square z یہ ہم نے دونوں question solve کرنے ہیں question کے solution میں جاننے سے پہلے آپ سے request کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں bell icon کو press کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو بڑھتے ہیں اپنے solution کی طرف ہمارا first of all question number 1 ہے ہمیں یہ value دی ہوئی ہے ہم نے یہ value ہمیں دی گئی ہے equation ہم نے یہ prove کرنے ہے کہ z is equal to minus 2 minus 4 iota ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے ہم let کریں گے کہ z ہمارے پاس ہے جی کیونکہ z ہمارے پاس ایک complex number ہے اس میں ایک real part ہے اور ایک imaginary part ہے ٹھیک ہے let z is equal to a plus b iota ٹھیک ہے تو اب اس equation میں z کی جگہ پہ اس کی value ڈال دیں a plus b iota تو یہ بھی ہمارے پاس کیا جائے گا یہ ہمارے پاس ایک imaginary part دیا ہوئا ہے تو real part کی جگہ پہ ہم کیا کریں گے ایک zero لگا لیں گے تو یہ بھی بن جائے گا zero plus two iota ٹھیک ہے اور whole کی اوپر bar ہے ٹھیک ہے یہ سارا bar ہے اب ہم کیا کریں گے ہم اس bar کو separate کر لیں گے ٹھیک ہے جی bar کو separate کریں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر z1 plus z2 whole bar ہو equal کس کے ہوتا ہے z1 bar کے plus z2 bar کے ٹھیک ہے تو اسی طرح ہم یہ whole bar جو ہے ٹھیک ہے اس کو الگ الگ کر لیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کا بار الگ کر لیں گے پلس سے اس کا بار الگ کر لیں گے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس جو iota ہے جو کہ z کے ساتھ تھا وہ اب z کی value سے multiply ہوگا تو a iota plus b iota square بن جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح یہ ابھی value ایسے ہی رہے گی ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر آ کر a iota plus b iota square کی value put کر دیں گے iota square کس کی equal ہوتا ہے minus 1 کی equal ہوتا ہے تو یہاں پر minus 1 iota square کی value put کریں گے تو یہ بن جائے گا a iota minus b ٹھیک ہے ادھر ہم کیا کریں گے اس bar کو ختم کریں گے تو یہ آپ کو پتہ ہے conjugate لیا جاتا ہے iota والی value کا sign change کر دیا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس sign change ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ plus تھا تو یہ minus ہو گیا اب یہ minus 2 ادھر minus ہو رہا ہے دوسری سائٹ پہ لے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا plus 2 iota ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں جی دوسرے اپنے solution کی طرف مطلب کہ اس کو ہم مزید آگے solve کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جب ہم نے iota square کی value put کی تو یہ minus b آ گیا ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے real part کو پہلے لکھ لیں گے جس کے ساتھ iota نہیں ہے اس کو پہلے لکھ لیں گے اور جس کے ساتھ iota ہے اس کو بعد میں لکھ لیں گے ٹھیک ہے اب ہم اوپر چونکہ bar ہے bar کو ختم کریں گے تو conjugate آئے گا conjugate means کہ a کے ساتھ iota کے ساتھ جو sign ہے وہ change ہو جائے گا minus ہو جائے گا اس طرح ہمارے پاس آ جائے گا minus b minus a iota is equal to 4 plus 2 iota ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے real part کو compare کریں گے real part وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ iota موجود نہیں ہوتا تو یہ minus b بھی real ہے اور ادھر سے 4 real ہے اس کا مطلب minus b is equal to 4 تو یہ minus ادھر shift ہو جائے گا تو b is equal to minus 4 ہو جائے گا اوکے جی اس کے بعد اب ہم imaginary part کو کیا کریں گے compare کریں گے imaginary part یہاں پہ ہمارے پاس ہے جی minus a اور ادھر ہے ہمارے پاس plus 2 تو جب ہم ان کو compare کریں گے تو minus a is equal to plus 2 تو یہ minus ادھر shift ہو جائے گا تو a کی value کیا آ جائے گی minus 2 آ جائے گی ٹھیک ہے جی اب ہم یہ a اور b کی value جو ہے جو ہمارے پاس equation number 1 تھی یہ جو ہم نے let کیا تھا z is equal to a plus b یہاں پہ ہم a اور b کی value put کر دیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس بن گیا ہے z is equal to a کی value minus 2 اور b کی value minus 4 تو یہی ہم نے prove کرنا تھا z is equal to minus 2 minus 4 ایوٹا اوکے جی تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہی چیز prove تھی تو ہم نے یہ prove کر لیا تو اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں question number 2 کی طرف question number 2 میں ہمیں دیا ہو گیا ہے 1 plus 10 square z is equal to secant square z اس کو ہم نے prove کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ فارمولے میں نے لکھے ہیں cause z plus minus z put کریں گے تو یہاں sign کے ساتھ minus آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا اب اگر ہم ان دونوں کو plus کرتے ہیں تو z جو sign ہے یعنی کہ اگر plus کرتے ہیں تو sign جو ہے وہ sign سے cut جائے گا کیونکہ ایک plus ایک minus ہے تو پیچھے رہ جائے گا 2 cause 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 تو یہ 2 ادھر اگر divide ہو جائے گا epsilon minus iota z ٹھیک ہے تو e کی value جو ہے اب یہاں پہ اگر sign اگر ان کو minus کریں گے تو یہ sign plus میں ہو جائے گا اور یہاں پہ minus آ جائے گا تو اس طرح cause cause سے ختم ہو جائے گا تو آ جائے گا 2 iota sign تو یہ 2 iota ادھر multiply ہو رہا ہے دوسری سائٹ پہ divide ہو جائے گا تو اس طرح ہمارے پاس cause اور sign کی value آ جائے گی پھر ہم 10 کی value نکالیں گے تو وہ آپ کو بتائے sign by cause ہوتا ہے تو sign کی value put کریں گے by cause کی value تو یہ 2 2 سے کیا ہو جائے گا cancel ہو جائے گا یہ iota جو ہے نیچے والی value کے ساتھ آ کر multiply ہو جائے گا یہاں پہ میں نے لکھ دیا تو یہ ہمارے پاس 10 کی value آ گئی اس 10 کی value کی خاطر میں نے اوپر یہ سارے فارمولے آپ کو دکھائے ورنہ آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو اب ہم آتے ہیں اپنے question کی طرف یہاں پہ دیکھیں left hand side ہمارے پاس g1 plus 10 square z تو یہاں پہ ہم 10 square کی جگہ پہ اس کی value put کریں یہ والی جو ابھی ہم نے نکالی ہے یہ last value ہے یہ والی value ہم 10 square کی جگہ پہ put کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا g iota e ki power iz minus e ki power minus iz divided by iota into e ki power z plus e ki power minus iota z اوپر square الگ کر لیں گے نیچے الگ کر لیں گے اور iota کا square بھی کیا کریں گے الگ کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس iota square آ جائے گا اور ان فارمولوں کو جب ہم open کریں گے تو ہمارے پاس یہ value آ جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ square ہے یہ double power ملٹی تو ایک plus ہے تو minus cut جائے گی تو e power 0 آ جائے گا اور 0 جس کی power 0 ہوتی ہے وہ equal to 1 ہوتا ہے تو یہاں 2 multiply 1 2 ہی رہ جائے گا سیم اسی طرح نیچے بھی کیا ہوگا یہی فارمولہ لگے گا اور یہاں پہ ہم نے iota square کی value put کی تھی تو یہ minus value ہے تو یہ plus کے ساتھ یہاں والا جو plus ہے اس کے ساتھ plus minus minus ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اب ہم ان کا LCM لے رہے ہیں تو یہ LCM آ جائے گا اس کو ہم one سے multiply کر دیں گے تو یہاں پہ ویلیو آ جائے گے اور minus کے بعد یہ value value لکھ دیں گے ٹھیک ہے جی تو اب ہم کیا کریں گے یہ bracket سے minus open کر لیں گے اندر والے sign change ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ plus والی value ہے اور یہ minus والی value ہے اسی طرح یہ plus والی value ہے اور یہ کیا ہے minus والی پیچھے ہمارے پاس رہ گیا 2 plus 2 ٹھیک ہے جی تو 2 plus 2 کو ہم solve کریں گے تو یہ کیا بن جائے گا 4 ٹھیک ہے اور نیچے آپ کو پتہ ہے same formula بن رہے a square plus b square plus 2 a b ٹھیک ہے جی تو یہ پہ اس کو ہم close کر لیں گے تو یہ a plus b whole square بن جائے گا ٹھیک ہے اور اوپر 2 plus 2 4 بن جائے گا تو 4 کس کا square ہوتا ہے 2 کا square دونوں کا square combine کریں گے تو یہ بن جائے 2 divided by e power iota z plus e power minus iota z whole square تو یہ دیکھیں کہ یہ کس کی equal ہوتا ہے یہ secant کی equal power iota z plus e minus iota z divided by 2 لیکن یہ تو 1 by cause کی value آگئی اور 1 by cause کس کی equal ہوتا ہے secant کی equal ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس secant square ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس answer کس equal آگیا right hand side کی equal آگیا تو hence prove that one plus ten square z is equal to secant square z تو pdf کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کو whatsapp group کا link دیا گیا ہے description میں وہاں سے آپ pdf file لے سکتے ہیں اور ادھر سے دیکھ کر اپنی assignment بنا سکتے ہیں ok students next کسی اور ویڈیو میں کسی اور assignment میں حاضر